موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کیا حقوق ہیں یعنی ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے ظہری بات ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے تو اس کے بارے میں ایک طریقہ کار بھی بتایا ہے اس کی رہنمائی بھی بتائیے جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم نے ہر ایک چیز کو اپنی خلقت عطا کی ہے یعنی کہ ہر چیز کو ہم نے اپنے طریقے سے پیدا کیا ہے اور پھر اس کو اس کی رہنمائی کا طریقہ بھی بتایا ہے اس کو سیدھا راستہ بھی بتایا ہے ظہری بات ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے متعلق کچھ حقوق ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قالہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ازنا فی ازن الحسن ابن علی حین ولدت فاطمت بس صلیتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواز حسن بن علی کے کان میں نماز والی ازان پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نو مولود بچہ اس کا سب سے پہلا حق گھر والوں پہ یہ ہے کہ اس کے کان اس کے دل دماغ کے اندر اللہ کا نام پہنچایا جائے کیونکہ آزان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جہاں بھی آزان دی جائے تو شیطان اسے بھاگتا ہے اس لئے بچے کی حفاظت کے لئے بھی ایک یہ طریقہ ہے مسنون طریقہ ہے اور دوسرا جو حق ہے بچے کا وہ یہ ہے کہ تحنیک کروائی جائے تحنیک جس کو ہم اپنے زبان میں گھٹی کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو گھٹی دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لائے جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کو تحنیک کرتے تھے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے خیر و برکت کی دعا بھی فرماتے تھے اور تحنیک بھی فرماتے تھے اسی طرح حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حمل کے ساتھ تھیں تو ہجرت کر کے جب وہ قبا کے مقام پر پہنچیں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور وہ خود فرماتی ہیں کہ اتیتو بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعتو فی حجره سم دعا بتمرت فمزغاہا سم تفل فی فیہی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پھر عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارا منگوایا اور اس کو چبایا پھر اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا اور پھر اس کے تعلو پر ملا پھر اس کے لئے دعا کی برکت سے نوازا اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا یعنی کہ حجرت کے بعد ایک مہاجر کے گھر جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس کے بعد جو تیسرا حق آتا ہے وہ ہے عقیقہ کرنا تو جاری بات ہے کسی گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس کا اظہار خوشی کرنا لوگوں کو دکھانا کہ ہمارے گھر میں خوشی ہے تو اس کا اظہار زمان جاہلیت میں کس طرح کیا جاتا تھا تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جاہلیت میں ہوتے تھے تو ہمارے ہاں اگر کسی کا بیٹا پیدا ہو جاتا تو بکری زبا کر کے تو اس کے بچے کے سر پر اس کا خون لگایا جاتا تھا لیکن جب اسلام آ گیا تو فرماتے ہیں تو زہری سی بات ہے ہر گھر میں ایک جو خوشی کا طریقہ ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے تو اسلام نے اس خوشی کا اظہار کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے تو اب بات آ جاتی ہے کہ ایک بکرہ زبا کیا جائے ایک دمبہ زبا کیا جائے یا دو دمبہ زبا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقع عن الحسن والحسین کبشن کبشن کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا حقیقہ کیا اور ایک ایک مینڈہ زبا کیا تو لہٰذا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حقیقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ایک مینڈے کی قربانی کی اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے جیسے ام کرز رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عنی الغلام شاتانی وعنی الجاریت شاتن وَلَا يَزُرُّكُمْ ذُقْرَانًا كُنَّ أَوْ أُنَاثًا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حقیقہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حقیقے کے جانور نر ہوں یا مادہ ہوں تو لہٰذا یہ روایت بھی ثابت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں روایت ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے دو بھی کیا جا سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے ایک ایک مینڈے کی قربانی کی تھی تو اس کے بعد جو حق آتا ہے وہ ہے بچے کا نام رکھنا تو لہٰذا بچے کا ایک اچھا نام رکھنا بھی ایک حق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتا فرمایا کہ حق الولدی علی الوالدی ان یحسن اسمہو ویحسن عدبہو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا حق ہے والد کے اوپر کہ والد اپنے بچے کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن عدب سے آراستہ کرے اس کو اچھے عاداب سکھائے کیونکہ نام کا ایک بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کیونکہ بہت سے جگہوں پر اس طرح ہوا کہ بہت سارے صحابی آئے انہوں نے اپنا نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ نہیں اس نام کا مطلب ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ نام تمہارے لئے بہتر ہے اس میں سب سے سرے فیرز جو ہیں وہ حسن اور حسن رضی اللہ تعالی عنہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قیدہ ہوئے تو ان کا نام جو سوچا جا رہا تھا وہ تھا حرب حرب کا مطلب ہے جنگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے ایک کا نام حسن رکھا رضی اللہ تعالی عنہوں اور ایک کا حسین رکھا رضی اللہ تعالی عنہوں تو یہ وہ چند بنیادی حقوق ہیں بچوں کے بارے میں کہ جو ان کی زندگی پر بہت سا اثر انداز کرتے ہیں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ان کی زندگی پر ان کی تربیت پر ان کی ترقی پر ان کے آگے سعادت مند ہونے پر وغیرہ وغیرہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی